تھیوری اینڈ لٹریچر انڈائج کے چینل سے میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور آج آپ سے بات کرنی ہے پیٹریارکی سوسائٹی کے بارے میں جب پیٹریارکی جو نظام ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے پدر شاہی نظام اور اس کو پدر سری بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں اتھارٹی مرد کے پاس ہوتی ہے یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جب ایک مین کو یعنی when a man is oppressed it is a tragedy اس سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے پیٹریارکی سوسائٹی میں کہ جب ایک مرد کو اپریس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ tragedy ہوئی ہے but when a woman is oppressed it is a tradition تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو اپریس کیا جا رہا ہے تو یہ ایک tradition ہے تو یہ tradition کہاں ہے یہ وہاں ہے جہاں پر پیٹریارکی ہے پیٹریارکی کہاں ہوتی ہے جہاں پر سوسائٹی کا سارا کنٹرول مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب یہ بہت ہی پرانا نظام ہے جس کو پیٹریارکی کہتے ہیں جیسے یہ گریک میں خاندان کا جو نظام تھا اس میں جو مرد ہوتا تھا جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہ سب کچھ ہوتا تھا اور چونکہ وہ سب کچھ ہوتا تھا تو پھر یہ بات پورے سماج میں پھیل گئی اور سماج میں پھیلتے پھیلتے یہ پوری دنیا میں پوری وارڈ میں پوری یونیورس میں اب اس کے جو پنجے ہیں یہ سسٹم گار چکا ہے آپ نے اب اس کے بارے میں یہ یاد دکھنے آپ نے کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ rule of father mean male کا جو رول ہوتا ہے اور یہ ایک سوشل سٹرکچر ہوتا ہے پیٹریارکی یہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ ایک کلچرل سسٹم ہوتا ہے اب جب کہ یہ پیٹریارکی سسٹم ہے اگزسٹ کرتا ہے تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور گھر سے کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے تمام سوشل پولیٹیکل اکنومک ریلیجیس یہ تمام جتنے نظام ہیں یہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جوں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سوشل کنسٹرکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ایک میل بچہ ہے تو اس کے لیے یہ سیٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ ویلیوز جو ہوں گی یہ نامز ہوں گے یہ جو سسٹم ہوگا یہ رول یہ پلے کرے گا اس کے لیے یہ چیزیں سیٹ کر دی جاتی ہیں اور اگر وہ فی میل بی بی ہو تو اس کے لیے جو نامز اور ویلیوز ہیں وہ میل بی بی کی نسبت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ان کو بھی سیٹ کر دیا جاتا ہے اور چونکہ سیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک جنڈر رول وہیں سے سیٹ کر دیا جاتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں سے وہ جو اس بچے کی تمام تر جو تربیت ہے وہ تو کرے گی ماں لیکن وہ جو باپ ہوتا ہے اس نے اس کا کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ جو عورت ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی اور بچہ بھی اس کے کنٹرول میں ہوگا تو یہ جو پیٹری آرکی ہے یہ گھر سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی سسٹم سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچر نے نہیں بنائی پیٹری آرکی یہ نرچرنگ میں یہ پروسس ہے یعنی یہ سوشل کنسٹرکشن میں ہے تو پیٹری آرکی جو ہے اس کو بھی سوشلی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو مرد اور عورت کو علا دعا 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 رولز دے دیے جاتے ہیں اور وہ رولز دیتا کون ہے وہ جو رول ہیں وہ آپ کا مرد دیتا ہے اب یہ پیٹری آرکی جو ہوتی ہے یہ پرائیویٹ لیول پر بھی ہوتی ہے اور یہ پبلک لیول پر بھی ہوتی ہے جب پیٹری آرکی پرائیویٹ لیول پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو کمانڈ ہے گھر کا جو سوشل سسٹم ہے گھر کا جو اکنامکس کا سسٹم ہے گھر کے اندر جو کلچر ہے گھر کے اندر جو نامز ویلیوز اور ٹریڈیشنز ہیں گھر کے اندر جو decision لیے جائیں گے گھر کا جو all in all ہوگا وہ male ہوگا اب اس کو کہتے ہیں private patriarchy اور اگر ہم public patriarchy کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ society کے اندر working places جہاں پر بھی men اور women دونوں work کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہاں پر جو ایک system ہوتا ہے کہ male جو ہوتا ہے وہ dominate کرے گا ہر اوحالے سے ہر system میں جو کام کرنے کے والی جگہ ہے وہاں پر بھی male کو جب different طرح سے treat کیا جائے گا اور اس کی جو authority ہے اس کی جو dominance ہے اس کا جو center ہونا ہے اس کی جو identification الادہ ہوگی اور اس کی جو control کا ایک obsession ہوگی اس کے اندر تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم public patriarchy اور یہ جو system ہوتا ہے private patriarchy میں بھی اور public patriarchy میں بھی تو یعنی عورت نے کیسے زندگی گزارنی ہے معاملات کیسے چلانے ہیں پالیسیاں کیسے بننی ہیں social policy کیسے بنے گی political policy کیسے بنے گی economic policy کیسے بنے گی culture کیسے بنے گا نامز اور values اور وہ جو system ایک چل رہا ہے وہ کیسے سارے آگے چلیں گے تو یہ سارا کچھ مرد کے control میں ہوتا ہے بھلے وہ private patriarchy یا public patriarchy ہوگی تو جب ہم یہ patriarchy کی بات کرتے ہیں تو اس میں gender role دے جاتے ہیں یعنی اگر female ہے تو اس نے یہ role play کرنے ہیں اور اگر وہ male ہے تو اس نے یہ role play کرنے ہیں اور پھر یہ gender stereotyping ہو جاتی ہے جو ایک لگے بندے کچھ اصول کچھ ذابطے کچھ یہ تیہ کر دیے جاتے ہیں patriarchy society کے اندر عورتوں کے لیے مردوں کے لیے اور پھر اس میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں gender roles gender stereotyping پھر gender inequality آ جاتی ہے اور اس کے اندر نا پھر جو justice ہے پھر جو equality ہے وہ ساری جو انہیں disturb ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر gender bias لیس آ جاتی ہے یعنی male کے ساتھ جو treatment ہے males کی وہ different ہوتی ہے female کے ساتھ جو males کی treatment ہے وہ different ہوتی ہے اب جب ہم تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں تو جیسے اس کے اگر characteristics ہی بات کریں تو male dominance جو ہے یہ سب سے پہلی بات ہے جو patriarchy society کے اندر آپ کو ملے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد وہ dominate کرے گا اس کے اندر power اس کے ہاتھ میں ہوگی طاقت ساری اس کے ہاتھ میں ہوگی strength اس کے ہاتھ میں ہوگی strong وہ ہوگا اور وہ جو ہوتا ہے وہ best ہوگا وہ smart ہوگا اور بلکہ smart سے بھی زیادہ کچھ ہوگا کچھ special ہوگا وہ dominate کرے گا ہر چیزوں کو یعنی socially domination اس کی political domination اس کی اور پھر جو ideological domination اس کی گھر کے اندر domination اس کی policies جو بنانی ہے economics کے حوالے سے یا گھر کی جتنے بھی traditions ہیں ان کو لے کے بھی تو یہ سارا جو dominant کرے گا وہ male کرے گا اور عورت اس کے اندر ایک play thing کے طور پر ہوگی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے just role play کرنا ہے جو اس کو assign کر دیا گیا ہے جنہیں گھر چلانا ہے بچے پیدا کرنے ہیں یہ جیسے گریک کہتے تھے کہ یہ use والی چیز ہے اس کا دوسرا characteristic ہوتا ہے جس کا male centeredness کہتے ہیں اب دو concept ہوتا ہے کوتہ ہے center اور ایک کوتہ ہے marginalization اگر ہم women literature پڑھیں تو اس کے اندر یہ marginalization کا theme بہت زیادہ ملتا ہے اب center کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو patriarchy society میں male جو ہوتا ہے وہ center ہوتا ہے center کس کا political system کا center وہ ہے social system کا center وہ ہے economical system کا center وہ ہے گھر کا center وہ ہے working place پہ center وہ ہے business house کا center وہ ہے اور جو policies جو فیصلے کرنے ہیں ساری power اس کے پاس ہے وہ center ہے اور جب وہ center ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی activities ہیں وہ male کے ہاتھ میں ہوگی تو عورت کا role جو ہوتا ہے وہ passive ہو جاتا ہے اس لیے وہ marginalize ہو جاتی ہے وہ ایک کونے پہ آ جاتی ہے ایک side پہ آ جاتی ہے اس کی وہ والی value وہ والی جو power ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتی پھر ہوتا ہے جس کو اب کہتے ہیں تیسرا اس کا characteristic ہے male identification اور male identification کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جنہیں عورت جو ہے اس نے اگر وہ بیٹی ہے تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس کی dealing وہ پیار والی dealing کو عزت کرے اس کی کیئر کرے اب پھر بھائیاں اس کے جو ہیں تو بھائیوں کے ساتھ اس کا کیسے سلوک ہو پھر خاند ہے تو خاند کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہو اور پھر جو آپ کی اس کے باقی جن کے ساتھ اس کا relation ہے family کا جو relation ہوتا ہے تو ان سب کے ساتھ یا ان کا کیسا ہے اس کا dealing ہونی چاہیے تو اس میں identification میں کہا جاتا ہے mail identification میں کہ سب جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ مردوں کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اندر ان کو جو ایک خاص قسم کے رول دی جاتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ سے بات کیا کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی social construction شروع جاتی ہے کہ اگر لڑکی ہے تو یہ کام کرے گی اگر لڑکا ہے تو یہ کام کرے گا عورت جو ہے وہ گھر کے کام کرے گی بچہ پیدا کرے گی اس کی حفاظت کرے گی لہذا اس کی جو identification ہے وہ اس کا جو gender role دیا جاتا ہے stereotyping کی جاتا ہے وہ different ہوتی ہے پھر ایک چوتھا اس کا characteristics ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ obsession with control یعنی obsession with control کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک desire ہوتی ہے control کرنے کی عورتیں ہیں ان کے اوپر جو control ہے hard level پر social ہے political ہے even جو religious activities ان میں بھی economics کا بھی جو system ہے اس کے اندر بھی تو جتنا control ہوگا یہ مرد کے پاس ہوگا اب جتنے بھی social political economical familial اور جو نامز اور values اور گھر کے اندر کی system سے جڑی ہو جتنی بھی چیزیں ہوگی ان سب میں male dominance ہوگی male centeredness ہوگی male identification ہوگی اور اس کو obsession ہوگی control کی لیکن پیٹریارکی لیکن پیٹریارکی جو ہے یہ nature اس کو create تو نہیں کرتی یہ تو یہاں پر system اس کو لے کے آتا ہے لیکن پیٹریارکی جو ہے نا اگر یہ اس کا negative اس کے جو trends ہیں تو پھر یہ ایک disturbance بان جاتی ہے اس society کے لیے اب اگر ہم فیمنزم کی بات کریں تو جو فیمنزم ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی نہ ہو جو پیٹریارکی اس کے opposite ایک system ہے جس کو کہتے ہیں میٹریارکی اب پیٹریارکی بھی نہ ہو تو میٹریارکی بھی نہ ہو جانی اگر society کے اندر male full dominate کار رہا ہے تو وہ تو پیٹریارکی ہے اور اگر female full dominate کار رہی ہے تو وہ پھر ہوگی میٹریارکی لیکن جو فیمنزم وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ نہ پیٹریارکی ہو نہ میٹریارکی ہو فیمنزم کا مطلب ہے کہ یہ equal rights ہونے چاہیے women کے لیے due rights ہونے کے لیے چاہیے women کے لیے اور جو جدید دور میں یہ سب کچھ بدل رہا ہے لیکن جو اب جو نظام آ رہا ہے ابھی جو سسٹم جیسے فیمنزم ہے اس کی بھی ویوز چلیئے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی rights کے لیے بات کی ہے تو اب جو پیٹریارکی society ہے یہ اس کو چونکہ handle کیا جا رہا ہے اس کو آگے سے تھوڑا سا روکا جا رہا ہے اب وہ شدت نہیں رہی جو پیٹریارکی کی تو اب جو وہ ایک کچھ جیسے equality آ رہی ہے justice آ رہی ہے عورتوں کا حقوق دیے جا رہی ہے گھر کے اندر ان کی بات سنی جاتی ہے socially ان کی بات سنی جاتی ہے politically سنی جاتی ہے morally ethically سنی جاتی ہے religiously سنی جاتی ہے ان کی بات کو ویٹیج دیا جاتا ہے کام کی پلیس پر بھی جو ایک ان کے ساتھ discrimination کی جاتی ہے وہ بھی اب نہیں کی جاتی اب پیٹریارکی جو ہے یہ exist کرتی ہے still بہت ساری societies میں exist کرتی ہے لیکن اب اس کی وہ جو ایک aggressive قسم کی فارم تھی وہ اب نہیں رہی اب اس کی اندر لچک آ گیا اب ایسے ایسے سمجھ لے کہ جو سوچ بدل رہی ہے تو اس کے ساتھ سسٹم بھی بدل رہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے عورت کے ساتھ سونا پسند کرتا ہے جاگنا نہیں پسند کرتا تو اگر وہ پیٹریارکی society سے نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جاگنا بھی پسند کرے گا اس کے ساتھ اس کی جو فیمنزم کی آواز اس کو سننا پسند کرے گا اور اب یہ آواز سنی بھی جا رہی ہے اور جو ایک نیا ایک خوبصورت آنے والے کل کے بارے میں جس کو اب کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایک سسٹم جس میں بجائے اس کے پیٹریارکی ہو یا فل میٹریارکی ہو ان کے بجائے ایک ایسا سسٹم آئے گا جس میں ان دونوں کا ایک جوڈیشل کامبینیشن ہوگا جیسے اگر پیٹریارکی ایک تھیسز ہے تو میٹریارکی اس کا انٹائی تھیسز ہے اگر ہم ہیگل کے لفظوں میں بات کریں تو اب ان دونوں کو ملا کے جو ایک تیسری چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ شاہد فیمنزم کی شکل ہوگی جس میں ایکوڈ رائٹس ہوں گے اور ڈیو رائٹس ہوں گے اور خوبصورت سوسائٹی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں and thanks for watching